ایک نوجوان قابد تواب کرے تو انہیں اپنے کنگیاں تے کہ مائی وڈیری اٹھائی انہیں دیکھ سیا کہ تواب حقابہ کرنے والی ایک ہور گی شخصیت ہے وہ جنہی ترجمان القرآن ہے جڑا عبر العمہ ہے اس عمدہ ثابت و بڑا عالم ہے قوانہ عزبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فتالہ انہما وہ عبداللہ ابن عباس رضی امر جب چھوٹے نے پر اونہ تل حضرت اونہ فروق کی مسئلہ پچھنا دے آج نے مفتی بھی مہت بار پر اوجڑا میرے نبید دور دا مفتی کی آزم ہے اس نوجوان میں خیال آیا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو نو مسئلہ نہ پچھ لوا اب آپ کر دیاں نوہ جبان کہا لگا کہ اے ترجمان القرآن اے حبر العمہ آگری قضیح ترمائی بیٹھی ہے نا اے میری ماں ہے تو میں اپنی مانو چھے میل دور تو تواف کرانا لکھے کابی آیا عرب دی اونا گرم پتھراتے دور کے ماں اپنی مانو لکھے آیا جنہاں گرم پتھراتے اگر گوشت میں تکڑا رکھی گئے تو وہ بھی کباب بن جاؤ گے اتنے گرم پتھراتے چل کے ماں اپنی مانو کابیدہ تواف کرانا لکھے آیا تو کیا آج میں اپنی مانو حق دانے کر دیتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماں نے فرمایا کہ آپ ماں دے سارے حق بھی گل کر رہے ہیں اپنے عرض کی طریق حضور میں ماں دے سارے حق بھی گل کر رہے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنم دل لگیا جو تکلیف نے چھٹکے تمانو لگے سنہ اجے اتنی چھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہو رہا ماں کے سارے احسان سے بدلہ کون ادا کرے فرمایا کہ جنہاں تیری ماں نے تیس نے بچ پچھ ددو دلائے نا اسے ددو کی ان کے چھسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہوتا تو ماں کے باپ کے احسان کون کرے اللہ تو ساری زندگی اپنے ماں باپ کے خدمت کرے تو اپنے ماں باپ کے احساناتا بدلہ دا نہیں کر سکتی اللہ قرآن اچھ فرما رہے اپنی ماں باپ کے احساناتا بدلہ احسان کرو اور قرآن مجیدی ایک دو آیت رہی اللہ نے متعدد آیات بیناتج اس مضمون بار بار بیان فرمایا میں پڑھا قرآن بھئی سنیئے قرآن اللہ قرآن مجیدی چھوال رہے دکھنے کی میں ذکر پر بار ہوئی اللہ نے رضا فرما وَقَضَعُ رَبُكَ اللَّهُ دَبُكَ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانًا دوسری احسِ پاک اللہ نے فرمایا وَإِرَا خَبْنَا جِسَا قَبْلِ اسْرَائِيل لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهُ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيْهِ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَإِذْا خَبْنَا مِنْتَا قَبْنِ اسْرَائِيل لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِحِشَئَيَوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا نال لال عبادت تے نال لال معاپیاں نہ ذکر وجہ کی یہ فرمایا کہ درے رات جاگ کے عبادت کر کے تے مان نہ کر بیٹھی یہ سویر اٹھ کے مان جھنکہ مار دیتی نا تمہیں میں تیری رات جگراتے دے لوڑی کوئی نہیں ہاں سویر اٹھ کے مان قدم تے ابو تے ہاتھ چوم تیری رات ستیاں بھی گزر گیا اسے عبادت جشو مار کر لیا آپ اللہ بار بار عبادتنا الماں باپ تے ذکر فرمارے میرامی کنر حضرار اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَخَدْنَا مِنْتَا قَبْنِ اسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ وَبِالْوَالُدِينِ اِحْسَانًا فرمایا اصحابنی اسرائیل کو لپنکہ تک پیٹا وعدہ لیا کہ اے اولاد یقوب علیہ السلام عبادت میری کرے آجے ماں پیانا لحسن سنوک کرے آجے آؤ میری ملت جو ناوی جبانا لحنمت انہوں نے ذکر سناوا جنہا نے ماں پیانا لکیتی خدمت اللہ نے انہوں نے مرتبی عطا فرمائے کہ اتنا طبیل عنوان ہے کہ میں نے کئی راتان درکارنے ادھے تو گفتگوئی واسدے مگر میں مختصر کر کے توانا چیتا چیتا بات تارز کرنی ہے انداد پیانگر کے بہت شوخ نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام ایک دن ملک انتا کیا تو ملک شام ہجرن کرما کے جا رہے اچانت اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے ثقابت محسوس ہوئی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَىٰ تَقْلِيمًا گلی پاگیتِ ارض کی تھی یعلمِ نو ثقابت ہوگی تھی نبی ہیں وہ سواری عطا فرماؤ علامہ سفری رحمت اللہ علیہ نے لکھ لیا حضرت علامہ محدش ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے البنو وسیلت لکھ لیا کہ اللہ کریم نے اشارت فرما کہ موسیٰ اس پہاڑی دی اوٹے جو چلے جاؤ میرا ایک درویش بیٹھا ہے اوٹے کل جا کے سواری لے لو کلی میں ربانی فرما دے مجھے بیٹھا ہے پہاڑی جو پیچھے گیا تو بچھا بابا بیٹھا ہے اکھیاں بان پہ یادِ الہی پہ کر دے اُٹھے ہیچال چلتے ہیں دیوان گا نے اس آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے دنیا دار نے بیکھنا بے اکھ کھول کے بیٹھ دے اللہ بالے ہیں بکھنا ہوئے اکھ بند کر کے بیٹھ دے بابے دی اکھ بان دے یادِ الہی پہ کر دے اللہ کے نبی موسیٰ قلیم قریب گئے تھے فرما دے السلام علیکم بابا بابے اکھ کھول کے نبی در چہرہ بے کہتے کہنے لگا موسیٰ علیکم السلام حضور حضور بیٹھ جاؤ اتنا کیا کہ بابے نے اکھیاں بان پہ بابا پھر یادِ الہی پہ کر دے اللہ کے نبی موسیٰ قلیم فرما دے میں نے خیال آیا کہ بابے نے ممیلیا پہلی بار آئے شراع تو پہلی بار گزنے آ جنہوں میرا ناں کنے دوسرے آئی تھے بابا آکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ گیڑا رابط آنوں میرے کل بھیج ساکتا ہے میں نے تو آڑا ناں نہیں دا ساکتا اللہ نے نبی موسیٰ قلیم فرما دے اینہ کیا کہ بابے اکھیاں بند پھر یادِ الہی پہ لگ دیا آپ فرما دے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھ دا دکھن پار دیکھیا کہ ایتھے آبابی کوئی نہیں چک کوئی نہیں ایتھے بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں گاؤں کوئی نہیں پند کوئی نہیں ایک بابا سواری کے تھوڑے آ کے دے دے گا تو بابا آکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جو پند کوئی نہیں تو آنوں تے سواری چاہی دیئے نا اینہ کہہ کہ بابے اکھیاں بند کی دیا تو بابا بھر تصویر پہ پڑھ گا ہے اللہ نے نبی موسیٰ قلیم فرما دے میں سوچی پہ گیا کہ اے میرے دل وہ چچھاتیاں پہ مار دائے تاہیوں میرے نبی نے فرما اتت تکزو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مؤمن دی خداست جو بڑھا درو پشو اکھد نور ملوی خلیو ارابد نور ملوی خدا میرا دل کردہ ہون میں ایسا اکھدہ ذکر پہلے حضرت پیر باہوکل کروا کے دے وہاں اجڑی زمین پہلے حضرت پیر باہوکل چل میں تو چچھاتیاں مار لائے گئے چھوڑا جائے پہلے میں ایسا اکھدہ وکر کران پہ اکھدہ والیاں نہ کران پھر چلیں انشاءاللہ ماں پہ آمالے پہلے چلیے پیر باہوکل دربار ہوتے آرابدہ سلطان نے فرمایا دل کریا اسم اللہ ہونٹوں کے آئے آگھنا ڈلا دیا جاہاں رہے وہ بھی تیب ہیں جی بھی تیبن سے اہے اوہ چوڑا تبکے دلیں ایسے ہوں تبے رب رب باگتے دانے اوہ جم جم دی میں میرا دل سے دسمان ہو جیڑا دل دی رب پشا دل دریا سمندروں ڈھونگے تے کون دلان دیا جانے حضرت خاجہ خاجہ گاں حضرت خاجہ بایدید بستامی رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ خدا دے عرش دے رقبے نو ایک کروڑ دے نل ضرب دے یہ نا جڑا حاصل ضرب ہوندہ ولیدہ دل ادنل بھی وڈا ہوندہ ہے دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلان دیا جانے ایک اڑی اکھ در زمین نے فرشتے بے کہ خدا بھی جنت پیچھے چھاندیاں مار لین دیئے مولوی اشرف حلی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال العولیاء چا لکھ دینے کہ ایک اللہ دے ونیسان شہر ربعات دے اندر جنہ دا نام سے حضرت علی بن محمد بن علی رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ مرید افریقہ کاروبار کا نہ گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نے خبر ملی تو مرشن بھی بارگا چا کے عز کی تی حضور دعا کرو بھی لاش واپس آ جائے اے انج اللہ دے والی اکھ بند کی تی تے مراقبہ کر کے تے فرماما لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا مولوی اشرف حلیتی و بندی اپنی کتاب بچ لکھے آ کے چھے مہینے گدرے وہ زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشن بھی بارگا چلے آئے تے عرض کی تی حضور اصلا سنیاں مار گیا تو صاحب ہمار زندہ ہی آ جائے گا اے واقعی آ گئے آپ نے فرما جاتے مرطا کی خبر لکھے آئے سوٹے میں اکھ بند کر کے رابطی پوری جنت چھ جھاتی ماری اے جنت چھے منو کدرے لب بھائی نہیں اکھ ویخ زمین تے بیہ کے برمادنے میں جنت چھے جھاتی ماری تے اے منو جنت چھے کدرے لب بھائی نہیں پھر گھر والے کہنے دے حضور اکماری دوزخی چھوے خلے دے ہو رہے اے پھر ہی لب جاندہ ہاں سکے فرما دے رہے چلے والی دا بری دے دوزخ چکی ہوئے جاں سکے دا دل دریا سمدروں ڈھونگے کاؤں نا دلان دیا جانے ہو تے منو سچی دا سو جے حضرت علی بن محمد بن علی شہر رباط دے علی دا آہ آلے تے پھر مولا علی دا کی آلو بے گا پھر اس علی دی آنکھے نے کیا کہنے اس علی دی آنکھے نے پھر کیا کہنے یہ اجادت ہوئے تو سنا دے ماں جشن علی توڑا تو سے دگلی تے مولا علی بن عزا شہر خدا حیدر کرر ربی اللہ تعالی نے بجردے تے کبھر میں آواب دے کیا تھا مولا علی دا میری گل سونے کے گایا جو آت لکھ گئے کہنے لگا علی دا سوڑیا تمہیں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچیں ہی جواب دے دینا ہے سوچ دے ہی نہیں مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی اہوے دے سنہ کوفے دی جامعہ مسجد اثر دی نماز دا بیلا کہ مولا علی نماز دے اثر پڑا نماز دے جامعہ مسجد کوفہ دے جارے ایک قدم و دار کے مسجد دے اندر تے اکا جسریہ دے اکی یہودی آوا دے کہ کہلنگا علی اتھر رکھ دے میرے سوال دا جواب دے شہر خدا اوپ ہی لکھ دے کہلنگا علی سوال دے کہ او کھڑی جانبہ نے جوڑے اندر تے دنے کہ او کھڑی جانبہ نے جوڑے پچھے دنے یہودی دا خیال ایسی جو اج علی جانبہ گن کے سناوے گا تے نماز رہ جائے گی تے نماز علی کہ دے چھڑی نہیں اے وکھری گالے علی دے ملانگے کہ دے پڑی نہیں انہیں چکھ کے نہیں کہ دے وکھری پر علی نے کہ دے نماز چھڑی نہیں یار اس علی دی عبادتا کی حال ہوئے گا جوڑے علی نے وکھ میں عبادتا ہے اندر علی نے عبادتا ہے اس علی دی اپنی عبادتا کی عالم ہو دے گا کہا لگا جو علی جانبہ گن کے دستے گا تے آج نماز رہ جائے گئی تے نماز بھی کھڑے چھڑی نہیں تو جو علی اکھے جو میں نماز پڑھ کے جواب دے ماں گا تو میں شور مچ آ دے ماں گا علی سوچ میں جواب دے دے آج میں علی نے پھسا لے آئی تو بھی علی سی مولا علی نے فرما سن جڑے جنوران دے کن اندر ہوں دے او انڈے دے 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 جنہ دے کن باہر ہوں دے او بچے دے 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 تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے آئے مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو یہ ہوئی تھی مستہ دشریم یا تبعہ کے جنور پر آگے دے دے علی نے گنتی چپانا آیا علی نے گنتی چپا دیتے میں کتابہ جو پڑھیا کہ یہ ہو دیا دیکھ ان کو لیسے باتی خبر گئی تو انہیں اکھیا جنہیں جواب دیتے یا جانور انہیں آپ بنائے رہے تو یا بندے رہے یا آپ بنائے رہے یا بندے رہے جوڑ کے کان لگا مل گیا دراز جارے خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے دراز جارے خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو دراز جارے خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو نہیں 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 جدر بھی دیکھو بیڑا سنیم آبا پتر ہے نا دے مرسلے نا آج میں مقدے بولے ایلی نا مرسلے والے ہاتھ جو کے اچھا کر کے زور لگا دیتے ہیں علی علی ہے جدر بھی دیکھو پھر بولے آج میں جدر بھی دیکھو پھر بولے جدر بھی دیکھو آج میں نہیں نہیں بولے نا بات ہے نا کوئی جملہ دکر لگا ایتا تشاہ نقیبہ کلو خطیبہ کلو سنا خینا کلو سنیا کہ صحابہ فرماد نے اساں دیکھنا ہوتا سو بندہ نو میں نے کے منافع کے اسے علی دا دکر کر ایسا یہ حاصل پہیدہ سو اسے سمجھ جیسا بندہ اپنا ہی ہے جیسے متھے دیوڑی تو بند بندہ سو اسے سمجھ جیسا بندہ منافع کے جنو قسم رب محمد دی آج میں علی دا نال علی کے بندے دا پتا لگی جانا آج میں آج میں ہی بولے مانا بات جمعہ دکرہ مراج شریف کا مہینہ ہے نبی قریب فرماد نے کہا شبہ مراج میں آسمان تو گدریا ہر آسمان دے فرشتیا میں تو پچھ گیا کملی والے علی دا کی حال ہے حضور نے فرمایا فرشتوں تو انو علی دا کی میں پتے فرشتے کہہ لگے کملی والے علی دا کنوں نہیں پتا جنوں علی دا پتا بولے جدر بھی دیکھو پھر بولے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو یہ نا تمجھے جاتیزہ بورے شہر پڑا چلے نا نا جدر بھی دیکھو پھر بولو جدر بھی دیکھو نہ ہو رہ سان کر دے بلالے ابشی خربوزہ کٹ کے مولا علی نو کھلا رہے تے مولا علی مسکر آئے تے حضرت بلالے ابشی کہنے نے ہسے کے ہوں مولا علی کہنے لگے سرکار دی ایک گالی یاد آگئی بلالے ابشی خربوزہ رکھ کے کہنے لگے خربوزہ بات اچھ کھاوان کے پہلے مولا علی کہنے لگے بات ایک دن سرکار کو بیٹھاتا تے حضرت منو فرماسی علی جیڑا پھال تیرنا پیار کرے اور مٹھا ہو جانتے جیڑا پیار نہ کرے اور کھوڑا ہو جانتے یہ کوئی نراض نہ ہوئے تے مگل کاری دے بندے بھی کوئی اہمیں دی ہونڈے علی والے آ مٹھے تے چمک دیا تے شانی سننی ماما تے پتنا دیا تے جیڑے علی والے نے اونا دا ہاتھ اساں بیکھے آئیے اس طرف بھی آدمی اس طرف بھی آدمی ان کے جوتوں پر چمک ہے ان کے چہرے پر نہیں علی والے آنڈا تو سا حال بکھا تے جیڑے علی والے نے ان آنڈا حال بھی تو سا حال بکھا ان رل کے پڑے آجے جیدر بھی دیکھو دیکھو یا کیا سیسا اینج کیوں کہندے ہو کہ اینج کرو ایک کی وجہ ہے آو میں اے دی بھی دلیل دے جاوا میرے سائلہ جو پاہ جو دارے چھوڑا آپ نے فرمانا آباد اکدہ رونک دربار کریمست اجڑی گدامہ دی آباد ہوندی ہے کریمہ دے بو میں دی رونک ہوندی ہے اور آسان کردے ماں دنیا دے چودری دبوئے دو میرا سی کھلو جاتے رونک لگے جاتی ہے تو یہ دبوئے دے جہاں ہی مانگتے مرک کھلو پہ یہاں ہی دبوئے کیوں بھی رونک لگی ہوگئے گی قداد اکام ہوندہ ادا دینا سخید اکام ہوندہ فر کے بھیجنا میرے سائی فرمان دے دو سان سخید بوئے مانگتے خالی ٹھو جاوے پھر مانگتے کچھ نہیں بگردہ سخید اپنے بوئے نوی لاج لگ داندی ہے سخید جڑے ہوندے لے مانگتے خالی نہیں بھیج دے پھر مانگتے کام ہوندہ شدا دینا تو شدا پتا کی میں دے دیئے اساڑے بوئے مانگتے آبے کہندہ گھر والے تیری خیار ہوئے اسی کچھ نہ دیو کہندہ تیرے کاروبار دی خیار ہوئے اسی کچھ نہ دیو کہندہ تیرے بچے آن دی خیار ہوئے جیدو آبے نم بچے آن دی گال پھر دل کردہ کچھ دے دے وہاں میرے بچے آن دی خیار مانگتے ہیں میں ارث کیا کہ یا اللہ جو تیتھو مانگنا ہوئے اللہ فرمایے آکھے نا ربا تیری خیار ہوئے تو اللہ ہو خیر فرمایے میں اللہ آبی خیران جو آنکھے دماؤں تیرے کارے بار بھی خیر ہوئے فرمایے کارے بار میرا کوئی نہیں جو آنکھے تیرے بچین دی خیر کے لمحیلی دی والم یوں لگ میرے بچے بھی کوئی نہیں یا اللہ نے تھوکی ہوئے منگا فرمایے کہ میرا یار ہے او دے بچین دی خیر منگیا کری جو منگے گا دے رو آگا منگیڑا ہے نا شرکار دے بچین دی خیر منگا تے مدتہ بانے کے سخیلے بولے او بولے گزر بھی دیکھو پھر بولے آجے گزر بھی دیکھو آئیے سارے لنکے پڑیے تھوڑا آج کارے سبھی جلیہاں جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی انہیہاں جوا مدینے کی ہر جلیہاں جدر بھی دیکھو سارے لنکے پڑیے تھوڑا جدر بھی دیکھو علی علی ہے اے نا شنجیہ جے میں شیر پڑے آؤ سنو دلیل مولا لی کھنے بھی گلی بھی اندر جا رہے مدتہ کیا لگا لی سنے آدھے مہیڑا بھی سوال کریے بغیر سوچے جواب دے دے نائے علی سوچتا کیوں نہیں مولا لی بھرمان لگے تیرے ہاتھے بھی انگلیاں کتنیاں کیا لگا پنجگلیاں نے مولا لی بھرمان لگے تیرے ہاتھے بھی انگلیاں کتنیاں کیا لگا سوچتا کی لوڑی کوئی نہیں ہر پہلے ہاتھ سامنے رہن دائے میں نبتہ قبلی اپا جیدیاں نے فرمایا میں بھی کھن سوچ کے جواب دے ماں کیا لگا سوچتے رہ سامنے رہن دائے قینات علی نے سامنے رہن دی مرامی قدر حضرات اتھے تے علی تے علی تے علی ہے میں سپینڈک آگیا تو پھر ساری تقریب اسے تغنیمہ مڑواتا ساڑا اللہ دے نبی حضرات موسیٰ قلیم علیہ السلام فرمادنے بابا اکھ بند کرکی یاد الہی کریا بابا جب یاد الہی تو سارگ ہویا تھے اکولی نے موسیٰ علیہ السلام بارتے اکولی آسمان والوکھیا تے عرض کرتا نبی اللہ سواری آجائے اللہ دے نبی حضرات موسیٰ قلیم علیہ السلام فرمادنے بابا سواری آجائے بابی نے آسمان والوکھیا تے علامہ سفوری سواری ایک بدل در پکڑا فیضا چھوٹا جارے اس بابینا سفادل دے پکڑے نوحلی رہی شارہ کی تا ملکان لگا جمید آجا اللہ دے نبی موسیٰ فرمادنے مہ دے کچھوٹا جارے پکڑے نوحلی رہی شارہ کی تا ملکان لگا جارے پکڑے نوحلی رہی شارہ کی تا اگر کرتا نبی اللہ بیجو سواری آگئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرمادنے بابی نوحلی رہی شارہ کی تا مدلانے تو گرے زمین کے بلانے بابے دیاں کی خانی کل گیا اللہ بے نبی دیکھتا کی ارد کرتا نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں سے کمالے نہ میریا دشدیاں سے کمالے نہ میریا عبادتاں سے کمالے فرمایا دن سبا بیشان کی دھولیا عدد کرتا نبی اللہ جدو میں جوانایا میری بڑیری جی ماں بیماروں گئی مان بجے نہیں جیتا بیسالا پری ماں بیشت مد کردارے مان بیسالا پری ماں بیشت مد کردارے عدد کردارے لگے پالا جدو میں وڈائے خریبے لائے میری اممہ گیاں لگی میں پکرا آجا جاں دیوانے ماندے سینے لگ جا نہ میلی چھتے والے نہ دوگلہ گرنیا اٹھو چیزوں نے ماں بری ماں دے سینے بے لے گیا میری ماں نے ارد کی تھی ربار میں پھر چلیا میرے پاس کسے ماما بھالیاں دعا ماں نہیں دینیا میں جاندی واری اپنے پتر دے بڑا رابی چلیا نبی سال جو مک دی رہی میرا پتر دیندار آئے میں جاندی واری کوئی دعا دینیا بھی سالیں میریا مندار آئے جدو میں ترجا مات ہوئے دیا مندار بھی سالیں میرے پتر دینیا